بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو واجد علی گارڈنر آپ کی خزمت میں ایک خوبصورت سے پودے کی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ دوستو حاضر ایک خزمت ہے دوستو آج ہم جس پلانٹ کا آپ کو ریویو کروا رہے ہیں اس وقت بہترین دوستو گروت پہ بھی ہے اور برسات کا موسم ہے بہت اچھے پلانٹ یہ گروت کر رہے ہیں دوستو چھوٹے بھی اور بڑے پلانٹ یہ ہر اچھی لوکیشن پہ آپ کو ایویلیبل ہوگا آپ اسے پرچیز کر کے جو ہے سایا بڑا اچھا دوستو جو ہے اس سے حاصل کر سکتے ہیں تو پلانٹ ہے دوستو یہ سکچین پلانٹ سکچین پلانٹ جو ہے دوستو سائے کے لحاظ سے بہت زبردست ہے اور بہترین پلانٹ ہے تو یہ سکچین کا جو ہے اس کی کلم بھی بڑی اچھی بنتی ہے دوستو 20 مارچ سے لے کر تقریباً 20 اپریل تک آپ دوستو اس کی کلم بڑی اچھی تیار کر سکتے ہیں کلم آپ نے کہاں سے لینی ہے تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں جیسے یہ بڑی شاہ ہے یہ تو پلانٹ تھوڑا چھوٹا ہے تو بڑا اگر پلانٹ ہو تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بڑی شاہ ہے اس کو آپ کہیں سے بھی دوستو کاتیں گے اور ایڈی کلم لگانے کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے میں نے اور ایڈی ویڈیو جاری کی ہوئی ہے اس سے دیکھ کر آپ کلم جو ہے بڑی زبردست تیار کر سکتے ہیں بلکل اوپن کٹنگ ہے اس کو آپ کٹنگ جو ہے کم کم چھے سے سات انچ کی کٹنگ لیں گے کٹنگ آپ نے بلکل پیور بالو مٹی کے اندر لگانے ہی ہے پیور مٹی کے اندر لگائیں یا بالو مٹی ہم اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں تو آپ کا کسی بھی علاقے سے تعلق ہے دوستو پیور جو مٹی ہے اس کے اندر آپ نے لگانے ہے تقریباً یہ آٹھ ویک میں انشاءاللہ اس کی جڑ تیار ہو جائے گی آٹھ ویک میں یہ جڑ تیار ہوگی اس کے بعد آپ دوستو جو ہے اس کو پیالی کے اندر شفٹ کریں یا ڈائریکٹ جو ہے آپ بارہ انچی گملے کے اندر آپ چینج کر سکتے ہیں تو اس میں دوستو آپ کو کسی قسم کی کوئی فوٹلائزر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو سپریے کی ضرورت نہیں ہے اس کی زیادہ کہہر کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ انشاءاللہ بڑا اچھا گروت کرے گا یہ کم کم تین سے چار سال کے اندر دوستو جو ہے پندرہ سے بیس سٹھ تک بلندی میں جا کے سایا آپ کے لئے زبردست جو ہے وہ انشاءاللہ بنائے گا تو یہ بلکل اسٹیٹ دھوپ کا پلانٹ ہے صبح سے شام تک کی اس کو اسٹیٹ دھوپ لگنا بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ بہت اچھا چلے گا ہمارے پاس دوستو یہ ایویلیبل ہے آپ کو گم لے کے اندر چھوٹا پلانٹ بھی ملے گا ہائٹ کے حساب سے ہر قسم کا پلانٹ جو ہے آپ کو ہر اچھی لوکویشن پر ایویلیبل ہے پانی کی طرف آجائے تو پانی بالکل آپ نے کم لگانا ہے اس کو پانی جو ہے ایک ویک میں ایک دفعہ آپ اسے ڈالیں ہیٹ اپ موسم میں اور سرد موسم میں دوستو آپ ایک منتھ میں دو دفعہ بھی ڈالیں گے تو یہ پلانٹ بڑا شامدار چلے گا تو یہ آپ کو جو ہے سک چین کا درخت اس کے بارے میں تمام معلومات دے دی ہے اس کی کلم جو ہے وہ آپ بڑی اچھی تیار کر سکتے ہیں بہت سارے ایک پلانٹ سے جو دوستو جو ہے وہ بہت سارے پلانٹ آپ بنا سکتے ہیں کلم آپ نے صحیح لگانی ہے پیور مٹی کے اندر کلم کو آپ نے پانی لگانا ہے ایک ویک میں ایک دفعہ اور دوستو جو ہے انشاءاللہ شاندار چلے گی تو ملتے ہیں خوبصورت سے پودک انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے دوستو واجدری گارڈنر کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو صحت و سلامتی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے دعا گو ہوں